موسیقی کیا 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 جا سکتا ہے اور ریڈی کیا 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 جا رہا ہے وہ بھی ہم ڈاکٹر یاسمین صاحبہ سے پوچھیں گے اچھا ابھی کیونکہ فائل آپ کے پاس بھی ہے اور کچھ افیکٹس بھی آپ ہمارے ساتھ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کا انٹرویو شروع ہونے سے پہلے آپ شیئر کر رہی تھی لیکن جب رکسانہ انور ان کے آپ جانتی ہیں ان کو ان سے ہماری جب بات ہو رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی وہ تھوڑا آپ کے بارے میں اچھے الفاظ میں نہیں آپ کو یاد کر رہی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تو پرانی حکومت وزیر سہت یا سیکٹری سہت سے ہم جب بات کرتے تھے تو وہ کم ذرا جابر تھے لیکن اب حکومت جو تھے جابر زیادہ ہے اور ہمیں ایک تو حکیر بھی جانتی ہے حکیروں کی طرح ہم سے ملاقات کرتے ہیں کچھ اس طرح کے فیڈ بیک آپ کے بارے میں دے رہی ہیں اصل میں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں پہلے تو یہ مجھے ملنے آئے بہاں میرے مینسٹرز انکلیف کے اندر وہاں جب مینسٹر انکلیف کے اندر ملنے آئے ہیں دو گروپ سے دونوں گروپ ساکے مجھے ملے الہیدہ الہیدہ تو میں نے ان کو پہلے بھی کہا کہ جہاں تک لیڈی ہیلتھ ورکر کا تعلق ہے I hold them in high esteem not because of anything else کیونکہ یہ پروجیک جب چلا تھا ہم اس کے بہت بڑے سپورٹرز تھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو کمیونٹی میں ہونا چاہیے میں نے ان سے کہا اس وقت بھی کہ آپ جس قسم کی بھی بات کر رہی ہیں وہ جب تک وہ صحیح نہیں ہوگی جب تک آپ کا ڈائنگ کیا جائے باقی تین پروونسز کے اندر یہ ڈائنگ کا آرڈر تھا سوری it was recruitment ہو رہی تھی پنجاب کے اندر یہ ڈائنگ کا آرڈر تھا سن 2009 کے بعد کوئی لیڈی ہیلتھ ورکر جو تھی اس کو انہوں نے recruit نہیں کیا اور تقریباً 44,000 ہیلتھ ورکرز رہ گئی پچاس ہاتھ آر میں سے جو کچھ ریٹائر ہوئی کچھ کی death ہو گئی during service ایک وہ issue تھا ایک ان کا تھا جی service structure کا issue کہ جی service structure نہیں proper ملا ہمیں یہ وہ تیسرا یہ issue تھا کہ جو ہماری خواتین انتقال کر گئیں ان کے کوئی financial emolument سے وہ ہمیں نہیں ملے اب یہ بات کر کے میں تو فرانکلی سپیکنگ جب کوئی مجھ سے بات کر لیتا ہے تو میں مہلا کام کرتی ہوں مجھ سے کام کرنا شروع کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے بات کر لی ہے تو اب میں کام کرنا شروع کر دوں تو بہتر ہے اب میں نے کام کرنا شروع کر کے آپ کے سامنے جو میں نے فائل کرکی ہے سب سے پہلے تو ان کا ڈائنگ کارڈر میں نے ختم کروایا task force کے اندر میری جب میٹنگز ہوتی ہیں ناظرین سمجھ لیا آسان الفاظ میں ڈائنگ کارڈر کیا ہے ڈائنگ کارڈر یہ تھا جو جتنی بھرتی ہو چکی تھی اس کے بعد مزید کوئی اور بھرتی نہیں ہوں یہ مطلب contract بھی اور permanent بھی کسی طرح کی کوئی بھرتی نہیں ختم ہو نہیں تو پچھلے دس سال میں کوئی لیڈی ہیلت پرکر نہیں نہیں بھرتی ہوئی ہم نے آتے سار پہلا کام کیا کہ میں نے task force کی دو میری میٹنگز بھاں ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے اگر ہنڈرڈ پرسن کور دینا رونل ایلیا کے اندر تو ہمیں لیڈی ہیلت پرکر دوبارہ لینے شروع کر دینی چاہیے we should finish off the ڈائنگ کارڈر اور ان کی امپوائیمنٹ کرنا شروع کر دیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو یہ ورکنگ پیپر اور یہ سمری دکھائی ہے یہ سمری کی تاریخ اتھائیس فروری ہے اتھائیس فروری کو ہم نے ایک ورکنگ پیپر اور اس میں ہم تیرہ ہزار نئی لیڈی ہیلت پرکر اور نئی لیڈی ہیلت پرکر نئی لیڈی ہیلت پرکر ہم لیں گے پہلے ہم نے ایک ہزار لینے کونگی ان کا پھر ایک تریننگ پروسس ہوتا ہے آپ ان کو ترین کرتے ہیں ترین کرنے کے بعد پھر آپ ان کو فیل میں اور یہ جو نئی بھرتیاں ہے یہ پرمنٹ بھی ہیں اور کانٹریک بیس بھی انیشیلی کانٹریک بیس پر ہوں گی اور پھر دیکھتے ہوئے لیکن آپ جاتے سارے آپ کو آپ کو دیکھایا ہے آپ کو دیکھایا ہے آپ کو دیکھایا ہے پہلے ہم کانٹریک پر کریں گے اور لیٹر آن اس کو پکا کریں گے اب آگیا ایک یہ بات وہ آپ کو میں نے ورکنگ پیپر دکھایا کہ تیرہ ہزار نہیں اگلی یہ بات تھی کہ ان کا سن دو ہزار بارہ سے وہ جو خواتین فوت ہو گئی تھی ان کی فائنانچل امولیمنٹس وہ رکے پڑے تھے میں نے اس چیز کو پرسو کیا اور میں نے آپ کو اس چیز کو دیکھایا کہ وہ بیسکلی آپ جب دیکھئے یعنی جو سمری تھی یا آپ کے سامنے میں نے رکھی یعنی اپروول فر سنننگ فائنانچل اسسٹنس آپ کے سامنے لکھا ہے چیز منسٹر کا یہ نازرین کو شیئر کر لیتے ہیں یہ دسمبر دسمبر میں آپ نے یہ کام شروع ہو گیا دسمبر سے ہم اس پر کام کر رہے تھے اور الحمدللہ ہماری محنت کی وجہ سے چیز منسٹر کی جو سمری گئی ہے اس میں اب تک سارا کچھ سانکشن ہو گیا اٹھتالیس کروڑ روپیے جو ہیں فورٹی ایٹ کروڑ روپیز 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 تیسری امپورٹن یہ چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی پروموشنز سروس ٹرکچر ڈی جی ہیلتھ کے دفتر میں آپ چلی جائیے آپ حیران ہوں گی کہ ساری لسٹیں تیار پڑی ہیں جتنوں کی لسٹیں دیکھیں آپ لسٹیں جب تیار ہوتی ہیں اس کے بعد ان کو پیسٹ کیا جاتا ہے ڈسٹرکس کے اندر اور پیسٹ کر کے ڈسٹرکس کے اندر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ گریویل سرچس میں آپ دے دیں کہ یہ آپ کا نمبر جو سینیورٹی میں اگر بیچے آ گیا ہے اور آپ کے پاس جو اپارٹمنٹ لیٹر کو دیتا ہے کہ آپ کی سینیورٹی تو آپ دیجئے اس کے اندر تاکہ ہم سینیورٹی لسٹیں بنا کے اور اس کے مطابق آپ کی پروموشن کریں تو تیسرا ایک تو یہ ڈیمانڈ تھے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ last pay آپ کی اجازت سے کیونکہ یہ بہت confidential پیپر ہیں last pay agenda دھڑنا جو آج کا دھڑنا ہے اس کا پورا ایجنڈا بھی آپ کے پاس ہے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آج دھڑنا دینا ہے یہ جو ایجنڈا ہے یہ تیس نکاتی ایجنڈا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے میرا خیال ہے سب سے امپورٹن چیز ہے نکات تو آپ جو بدھرنے میں بیٹھی بغیر جو لیڈی ایلت برکر رہے ہیں وہ تو اس بات پہ بہت خوش ہیں کیونکہ سارے مسئلے جو ہیں وہ حال ہو کریں ورنہ تو آپ کو پتا ہے یہ جمعہ غفیر ہوتا پشلی تاوہ جمعہ غفیر تھا نا اسی بات ہے رکسانہ بی بی میرے پاس آئی اسیمبلی کے اندر انہوں نے بتایا ہم میرے پیچھے دو منسٹر کھڑے وے سامنے منسٹر کھڑے وے وہ حال ہو جائے گا آپ ہم پہ یقین رکھیں کہ جی وہ بہت وقت ہو گیا وغیرہ بہت ہی ان کا اگریسیو ٹون تھی اور ان منسٹروں کے سامنے یہ گواہوں کے سامنے اٹھیں اور مجھے انہوں نے آگے سے دھمکیے دھمکیے یعنی میں منسٹر ہوں یعنی اٹھارہ کو مال روڈ کے دھرنے پر ملیں گا انہوں نے مجھے دھمکی کہ اس میں کہا اٹھارہ تاریخ ہم آکے بیٹھیں گے جو کرنا اس سے پہلے کر دیجئے مطلب بہت ہی میں تو حیران اور پریشان کہ ایک لیڈی ہیلتھ ورکر جس کو میں بتا یعنی عزت سے سر پہ بٹھا کے یعنی آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ وہ بیٹھی بھی تھی باقی منسٹر کھڑے وے تھے وہاں سبتین خان تھے فورس کے منسٹر میاں اسلم تھے بلکہ میاں اسلم نے بات میں کہا کہ آپ جی وہ کون سی مطلب جو اتنی آپ سے اس ٹون میں میں نے کہا جی وہ ان کے خیال وہ میرے سے بڑی لیڈر ہے میں تو ان کے اور پھر اس نے جو ایک سب سے امپورٹن بات کہی وہ اس سے کہا کہ کہ ہم دھرنا ماریں گے میں نے کہا دھرنے کی ضرورت نہیں جب آپ کے کام سارے ہوگئے تو مجھے کہنے لگیں آپ جہاں بیٹھی ہوئے نہیں یہ بھی آپ دھرنے مار مار کے آکے بیٹھی ہوئے ہیں یہ لفظ انہوں نے استعمال کی آپ ایک بات بتائیے خاتون اگر میں میں بھی ساری زندگی یونین لیڈر رہی ہوں ہم نے اس طرح کا نات و رویہ اپنا اختیار کیا خدا جانے اتنا اگریسیو ایٹیٹیوٹ کیا وجہ تھی رکسانہ صاحبہ کے پاس نمبر بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہ ایک کال کے اوپر ہم تو کہیں پہ بھی کوریج کے لیے چلے جائیں لوگ بہ مشکل نکلتے ہیں کیونکہ گھروں میں کبھی مہینے مہینے سے گیس نہیں آ رہی ہوتی تو بہ مشکل نکلتے ہیں اور آواز اٹھانے کے لیے رکسانہ صاحبہ کی ایک کال سے پر پورے پنجاب بھر سے خواتین لاہور میں آ جانا یہ کوئی ایک پنجاب کی خواتین تو نہیں آئیں آپ کو پتا ہے کہ کتنی لیڈی ہیلتھ ورگرز ہیں چالیس فورٹی فور تھاؤزن چھوٹالیس ہزار تو ان کے پیچھے پیچھے آتی ہیں کہ ان کا کوئی اور ایجنڈ ہے میرے خواہ چھوٹالیس ہزار جو میں سے کتنی بیٹھی ہوں گی ہزار بیٹھی ہوں گی تو آپ خود پرسنٹیج نکال لیجئے کہ کتنی پرسنٹیج ہے جو یہاں بیٹھی ہی آگیا ہے مقصد یہ ہے کہ مجھے تو نہیں ایجنڈا سمجھ آ رہا ہے اگر آپ کو کوئی ایجنڈا سمجھ آ رہا ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو ساری چیزیں آپ کے سامنے بما کاغذوں کے رکھی ہیں اور میں نے پھر پریس کانفرنس کیا صرف اسی لیے پریس کانفرنس کیا کہ لوگوں کے دماغوں میں جو یہ غلط فہمی ڈالتی ہیں ان کو یہ غلط فہمی نہیں ڈالنی چاہیے اور ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے سیاست بندہ اتنی کرتا ہے جتنی ضرورت ہوتا ہے اگر میں ایسی لیڈر ہوتی نا اور یہ سارے مسئلے مسائل میرے حل ہو جاتے تو آپ مجھ سے اچھی طرح بات کر کے میرے ساتھ بیٹھ کے الام سے ایک پریس کانفرنس کرتی میں آپ کو ساتھ اپنا بٹھاتی لیکن آپ بتائیے کہ اگر آپ مجھے دھمکی دے کے جائیں گی تو پھر تو میں بھی دو منٹ سوچوں گی کہ آپ سے کیا بات کرنی چاہیے خدا جانے آپ پہلے حکومتوں کو کس طرح بلیک میل کرتی رہی ہیں ایک اور سوال ان کے بحاف سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے ریکارڈ کروایا کہ اگر تو عراقین اسمبلی کے تنخواہوں کا بھی ایک دن میں پاس ہو سکتا ہے تو ہمارے جو ہمارے جائز مطالبات ہیں ان کو اتنی دیر کیوں لگ رہی ہیں پاس ہونے میں یا پھر ان تک پہنچنے میں مجھے آپ بتائیے کہ کوئی ایسا مطالبہ ہے جس کے بارے میں کوئی ذکر کیا ہو انہوں نے اور میں نے پورا نہ کیا ہو آپ دیکھیں سب سے بڑی یہ بات ہے سب سے اہم چیز تھی دس سال بعد اس کو ڈائنگ کیڈر سے لائیو کیڈر کر رہی ہیں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے یعنی جو چیز نام ممکن تھی جو انہوں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤ ان کی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی یہ تو اپنے فائدے سوچ رہی تھی میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ نہیں سوچتی ہیں کہ یہ ڈائنگ کیڈر کو لائیو کیڈر کرنا چاہیے تو جب میں نے کہا جب پہلی دمہ ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں ہاں وہ بھی ہم چاہتے ہیں میں نے کہا اگر وہ ہوگا لائیو کیڈر تو تب ہی آپ کی پروموشنز اور یہ سارا کچھ ہوں گی ڈائنگ کا آرڈر ہوگا تو کیا ہوگا کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائیں گے مطلب آپ ایک ایج میں آکے ریٹائر ہوتے ہیں اور بہت ساری خواتین اس میں ایسی ہو ورنے ریٹائرمنٹ تو جو نیچے کا حصہ ہے وہ تو خالی ہوتا چلا جائے گا اور پھر ایک ٹائم آئے گا when you would not be there anymore لیکن ہم نے تو آپ کو دوبارہ لا کے وہاں کھڑا کر دیا ہے آخر میں ہم پوچھنا چاہیں گے کیونکہ یہ سمری کا جو پیپر ہے آپ کے پاس اور اس میں یہ اس میں مطلب اب کیابینٹ کے پاس ہے اور یہ کیابینٹ سے اپروو ہو کے ان کے ہاتھوں تک پہنچنے میں کتنی ہفتہ لگے گا دو ہفتے لگیں گے کیابینٹ پیٹنگ ہوگی یہ کاغذ مہاں جائے گا اس کے اندر یہ بتا جاؤں یہ ان فنڈز کا ہے یہ اپرووال ان فنڈز کا ہے جو فنڈز ان کو سن دو ہزار بارہ کے بعد ہم نے اس مشکل حالات میں بھی ان کے اٹھالیس کروڑ روپے الہدہ رکھوائے دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے میں ویسے تو سلمان رفیق صاحب جو ہیں میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں is a very good man میرے ساتھ تو ان کے بڑے اچھے رابطے رہے ہیں اور as a health minister میرا خیال ہے انہوں نے بہت زیادہ effort کیا تھا تو ان کے بھی کچھ ایسے اچھے لفظ نہیں تھے آج ان کا فون آیا تھا مجھے اور کوئی اچھے الفاظوں میں انہوں نے یہ بات انہوں نے مشاورت کر لی ان سے انہوں نے فون کیا اور انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپا یہ اسی طرح مطلب ان کو بلیک ملنگ کا لفظ ہی کرتی رہی ہے so what I meant is کہ ایمپورٹنڈ یہ چیز ہے کہ حکومت کو تو تب آپ تنگ کریں یا پریشان کریں حکومت آپ کا کام نہ کر رہی ہے ابھی جب ہمارے پچھلے دنوں آپ کو پتا کہ ڈاکٹرز نے یہ تو میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا ڈاکٹروں کے کام تو سارے کر ڈالیں اگر کام کر ڈالیں یا آپ یہ شکایتوں کی حکومت ملتی نہیں ہے حکومت اس سے زیادہ آپ کو کیا مل سکتی ہے کہ آپ کو تو میں بٹھا ہوں اور میرے منسٹرز کھڑے میں یہ پوچھ لیجیے گا کسی سے آخر میں کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں پولیو ختم ہوا ہے جس کی وجہ سے آسان ڈیلیوری ہیں اور جس کی وجہ سے ویکسینیشن ہو رہی ہے ان کے لیے ایک پیغام دے دیں کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے اور ان کے بغیر معاشرے کا گزارہ بھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بات بتاؤں ان کے ساتھ چلنے کی بات نہیں ہے یہ ہمارے اہم حصہ ہیں ہمارے سارے ہیلڈ دپارٹمنٹ کا میں نے تو آپ کو بسم اللہ اس بات سے کہی تھی کہ میں خود ان کی بہت بڑی سپورٹر ہوں اس سارے پروگرام کی بہت بڑی سپورٹر ہوں بلکہ ڈاکٹر مبشیر جو اس وقت دبلیو اے چو میں ہیں ان کے ساتھ میں نے جب بھی ملاقات ہوتی ہے انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو میں ان کو ہمیشہ ان کی تعریف کرتی کہ آپ نے ایک اچھا پروگرام شروع کیا تھا اور اس پروگرام کو میں ہمیشہ سرہاتی ہوں پروگرام کو سرانہ اور وہ جو خواتین ایکچولی کام کرتی ہیں اپنے لاکے میں ان کو سرانہ علیدہ بات ہے رخصانہ بہن کو بہت ساری لیڈی ورکرز اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں اور یہ کیابنٹ کا صرف میٹنگ کا انتظار ہے ان کو ایک پوزیٹیو میسج دے آپ کو بتا دیئے ایک دفعہ جب یہ سارا کچھ سینکشن ہو جائے تو کیابنٹ پہ یہ چیزیں رکھتی نہیں ہیں یہ صرف ان پیسوں کی بات ہے جہاں تک وہ اس کے فنڈز کا تعلق ہے آپ کے سامنے تیرہ ہزار ہم اس وقت ان کو رکھنے لگے ہیں نئی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو تیسری امپورٹن یہ چیز ہے کہ جو ان کی پروموشن کا وہ سب کو پتا ہے وہ بھر بھر کے اپنی رسٹیں خود بھیج رہی ہیں احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے اگر وہ احتجاج کسی اپنے پرسل مفات کی خاطر کر رہی ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتی بہت شکریہ ہے ڈاکٹر یاسمیند آشد صاحبہ نے بہت سارے معاملات کلیر بھی کیے ہیں اور فائل جو کہ کونفیڈنشل تھی وہ بھی ہمارے سامنے رکھی اور اس کے اندر کیا معاملات تھے کون کون سی ڈیٹس پہ وہ معاملات اٹھائے گئے ہیں اور اب کتنی دیر لگے گی ان معاملات کو حل ہونے میں یہ تمام جو ٹائم لائن ہے وہ بھی ہمیں بتا دی ہے اور یہ بھی کہہ دی ہے کہ نیکسٹ کیابنٹ میٹنگ کا بس انتظار ہے اس کے بعد یہ تمام معاملات حل کی طرف چلے جائیں گے ناظرین آج کے اس پرگرام سے آج سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی اگلے پرگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات